اسلام علیکم میرے ون آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں تین چیزیں جو ہماری مجورٹی یوز ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ان تینوں چیزوں کا بہت سارے انٹرویوز کے اندر پوچھا جاتا ہے جب آپ کہیں پہ بھی شفٹ کرتے ہو ایک جوب یا اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ادھر جنئیر ڈبلپر بھی جاتے ہیں تو آپ سے یہ چیزیں ضرور پوچھ ہی جاتی ہے تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو ہے وہ ہے الوکینڈو آرے یہ ہمارے پاس ہم کیوں یوز کرتے ہیں ٹھیکے جی اور پھر دوسرا ہے کیوری بیلڈر اور تیسرا ہے ہمارے پاس راہ کیوری اب ہوتا یہ ہے کہ میجورٹی آپ سے پوچھا ہی یہ جاتا ہے کہ ان کے بیچ میں یہاں تو ڈیفرنس پتہ ہے یا ان تینوں میں سے آپ کون سی اپروچ کو بہتر سمجھتے ہیں جب آپ اپلیکیشن بناتے ہیں الوکینڈو آرے ایم کیوری بیلڈر اور راہ کیوریز کا آپ کے پاس ایک ڈیفرنٹ یوز ہے ایک ڈیفرنٹ پلیس تو ہمارے پاس مجورٹی پروچیکس جب آپ بناتے ہو تو ہمارے پاس ہو ہی کرڈ آپریشن سٹیر ہوتا ہے چیک ہو گیا جی لائک آپ ڈیٹا انسرٹ کرتے ہو اپ ڈیٹ کرتے ہو ڈیلیٹ اور اس کے لائبہ ریڈ کر رہے ہوتے ہو یا سیلیک کر رہے اب اب ہمارے پاس جب الوکینڈو آرے ایم کی اپروچ کو آپ یوز کر رہے ہیں تو بینگر دولپر یا آپ اگر ایز اٹ ڈیولپر سوچیں گے تو آپ کے لئے الوکینڈو آرے ایم ایک بہت ہی اچھی اپروچ ہے کیونکہ آپ کے بہت بڑی کیوری کو الوکینڈو آرے ایم نمبر آف چھوٹی سی سمجھنے ورڈس اور آپ کے لائنس میں کنورٹ کر دیتا ہے اس کے بہت سارے بنے ہوئے بلٹن میتھاڈ ہے جن کو یوز کر کے آپ بہت بڑی کیوری کو within سم لائنس آپ کر کے اپنا کام کمپلیٹ کر دیتا ہے لیکن جب آپ کے پاس ڈیٹا کا لوڈ بہت بڑا ہو یا آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کا ڈیٹا بہت زیادہ ہونے والا ہے ان فیوچر یا آپ کسی پرڈک کے ساتھ کام کر رہے ہیں کوئی ایمپورڈ ایکسپورڈ کی چیزوں پر کام کر رہے ہیں یا ہمارے پاس کے موڈنگ ہوتی ہے تو آپ تب جو ہے اللہ کے انڈ آر ایم کو پرفر نہیں کریں گے اس کے بعد کی جو اپروچ ہے اللہ کے انڈ آر ایم کے بعد اگر بینگاڈ ڈیولپر آپ کو لگ رہا ہے کہ مجھے اس سے ہٹ کے کچھ سوچنا چاہیے تو پھر آپ کے پاس کیوری بیلڈر ہے ٹھیک ہو گیا جی وہ تب جب آپ کا ڈیٹا کا ریٹریول آپ سے ملے میڈیم تو کیوری بیلڈر بھی آپ کی بہت اچھی اپروچ ہے ایکچول میں ہمارے پاس جو زیادہ تر ڈیفرنس ہے نا کیوری بیلڈر اللہ کے انڈ آر ایم اور را کیوریز کا وہ ہمارا ہوتا ہی ڈیٹا کے ریٹریول پر زیادہ ہے ڈیفرنس باقی insert update delete کا کام اگر آپ اللہ کے انڈ آر ایم سے ہی کریں تو میں کہوں گا کہ وہ بہت ہی اچھی اپروچ ہے ٹھیک ہو گیا باقی اس کے بعد آپ کی یہ تینوں چیزوں میں ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ اپنی اپلیکیشن in future کیا کرتے ہو کہ بھئی آج ہم mysql کو use کر رہے ہیں کل کو آپ کے پاس ایک ساملنے کے requirement آ جاتی ہے یا آپ کی ساملنے کے کل کو کیا ہوتا ہے کہ آپ کی ٹیم نے decide کیا یا آپ کی company decide کرتی ہے کہ ہمیں جو ہے mysql سے database کو move کرنا ہے sql server پہ eloquent ورم ایک بہت اچھی پروچ ہے جس کے اندر آپ کو zero changes کرنے پڑیں گے اور آپ آسانی سے mysql سے کسی اور database پہ move کر سکتے ہیں approach آپ کی 7 to 8 databases ہے جن کے اوپر آپ move کر سکتے ہو easily if you are using allocant ہو آ رہے ہیں اچھا دی اس کے بعد بات کی جاتی ہے query builder کی تو query builder بھی ہمارے پاس ایک چل میں ایک بہت اچھا سامل ہے ہمارے پاس queries لکھنے کا طریقہ ہے یا ایک approach ہے جس کو آپ use کر کے اپنے کام کو easily perform کر سکتے ہیں in laravel applications یہ ایک ساملنے second choice ہوگی if you are working with three things insert update or delete لیکن یہ بھی differentiate کرتا ہے according to data retrieval اگر آپ data retrieval آپ سامل میڈیم لیول پہ ہے تو آپ query builder کو use کر سکتے ہیں ہاں اس کے کچھ نقصان ہے like آپ کو اگر specific database کے ساتھ ہی کام کرنا ہے تو پھر آپ query builder کو use کریں ورنہ اگر آپ لگ رہا ہے کہ in future کو ایسی requirement آ سکتی ہے کہ ہم کسی database پہ move کریں تو آپ کے لیے پھر یہ اچھے approach نہیں رہے گی پھر اگر آپ move کروگے ایک database سے دوسرے database پہ تو tables کے نام اور multiple جگہ پہ changes کرنے پڑیں جس کے لیے آپ کو بہت اچھا خاص time اور data کی جو maintenance modifications ہیں اس میں آپ کو time لگے گا وہ possible ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں بہت ساری queries آپ کو پھر سے لکھنی پڑے اس کے بعد بات کرتے ہیں raw queries کی اب raw queries usage آپ کو mostly تب دکھے گا جب آپ کسی product کے اوپر کام کر رہے ہیں یا آپ کی query بہت ہی complex ہے جو آپ eloquent میں لکھ نہیں پا رہے ہیں بہت وزار رہتا ہوں تو ہم majority پھر بھاگتے ہیں query builder رہے ہیں raw queries کی طرف کیونکہ ہم نے basically وہاں سے start لیا ہوتا ہے ہر developer پہلے myskill queries کے ساتھ ہی سیکھتا ہے اس کے بعد query builder اور eloquent کی usage کے اوپر آ جاتا ہے ہاں اگر آپ نے php core پیغام کی کیا جائے تو بھائی میں نے جیسے پہلے کہ ہمارے پاس جب data retrieval بہت زیادہ ہو آپ کو لگ رہا ہے کہ data بہت بڑھا ہے تو بہت ہی بہترین approach آپ کے لئے raw queries ہے کیونکہ ان کا جو execution time compilation time ہے وہ آپ کی بہت ہی fast ہوتی is computer to eloquent query builder اور queries تو اگر آپ fast execution کی بات کر رہے تو پہلے number پہ ہمارے پاس کیا آجاتی ہیں را queries second پہ آجاتا ہے query builder اور third پہ ہمارے پاس آجاتا ہے eloquent or RM ٹھیک ہو گیا یہ تب جب آپ کے record لاکھوں کروڑوں میں ہو یا آپ کے ہزاروں میں priority جو ہے پھر آپ را queries use کرنی چاہیے second query builder third آپ کے eloquent ORM لیکن اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کو صرف data data کو کام ہے اور آپ کو صرف basic operation perform کروانے ہے تو پھر آپ eloquent ORM کو use کریں بہت ساری products کے اندر میں کام کر رہا تو number apparatus پر تو ہمارے پاس majority میں نے دیکھا ہے کہ را queries کو زیادہ تر reporting سے لیے use کیا جاتا ہے یا import اور export کے جو بھی ہمارے excel کے جو format کے اندر آپ کی reporting کی جاتی ہے پھر second approach ہوتی جو بہت سارے product میں را queries کو بھی دیکھا اور even query builder کو بھی دیکھا ہے ہاں اس کے علاوہ پھر آپ کی بات کی جاتی ہے الوکین ORM کی تو اگر آپ reporting اور import export کی کام کرے تو پھر آپ اس کو use نہ کریں کیونکہ الوکین ORM نے بہت ساری progress کی ہے بہت ساری چیزیں ہیں queries زی ہیں لیکن پھر بھی آپ کا data retrieval میں وہ time زیادہ لیتی ہیں queries like if you're going to work with a thousand or you can say آپ لاکھوں میں record ہیں تو آپ کے لئے لوگ into RM اچھے approach نہیں رہے گی لیکن ہاں کے الوکین to RM کے اندر method chaining ہے آپ accessors کو use کر کے function بنا کے queries کے اندر use کر سکتے ہیں scope queries like آپ کو اس طرح کی scope query بنا لی اور آپ اس کو 15 queries میں use کر رہے ایک function ہی ہوتا scope queries کھر مل رہے گا scope queries کا ایک function بنا کے 15 queries کے اندر اس کو use کر لوں اور کل کو اگر آپ کو ایک ہی جگہ پہ چین کریں گے آپ اس scope کے اندر تو 15 queries کے اندر آٹومیٹک ویلیو اپ ڈیٹ کر دے گا اور اس کے لئے وان method چین نگ ہے اس کے built in بہت سارے function ہیں الوکین ڈو RMK جن کو use کر کے آپ ہر جگہ بہت ساری aggregation اور اس طرح کی چیزیں پر فارم کرتے ہو جو seconds کے اندر ہو جاتے ہیں like count minimum maximum یہ آپ کو وہاں پہ بھی ملیں گے لیکن یہاں پہ آپ کو بہت ساتھ جا رہے ہے یا آپ 10 plus years experience کے ساتھ بھی جاتے ہو پاکستان کے اندر تو پوچھا جاتا ہے جن سے ایڈیا لیا جاتا ہے آپ نے کتنا کام کیا ہے اور آپ کا کس طرح کی approach کے حساب سے کون کون سا سمال نے آپ کا experience رہا ہے ٹھیک ہو گیا چیزیں کلیر ہیں اور اگر آپ یہ چیزیں کلیر ہیں تو پلیز سبسرائب لائک اور شیئر میرے چینل